بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون ارکیٹیکٹرل بوکسز آج آٹوکیٹ کے کورس کی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیوائیڈ اینڈ میئے کمانڈ ان آٹوکیٹ ان ہندی اور پردو میں سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے اگر آپ کو ملتی رہے تو سبسکرائب یہ ہے ڈوائیڈ اینڈ میئے تو ڈوائیڈ کی کمانڈ پہلے سیکھتے ہیں ڈوائیڈ کمانڈ کا شاٹ کی ہے وہ ڈی آئی وی انٹر ہے اور میئے کمانڈ کی جو شاٹ کی ہے وہ ایم ای ہے تو چلیے سبسکرائب ہم شاٹ کی ڈوائیڈ کمانڈ کو کرتے ہیں ڈوائیڈ کمانڈ کو استعمال کرنے کے اس کو ہم شاٹ کی ڈی آئی وی سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈرا کے منیوں میں آ کر یہ دیکھیں جی یہاں پہ پوائنٹ پہ کلک کریں گے اور یہ ڈوائیڈ پہ کلک کر دیں گے اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں گے وہ کہہ رہا انٹرندہ نمبر اور سیگمنٹ کتنے نمبر پہ آپ اس کو سیگمنٹ کو ڈوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں چار کر دیتا ہوں جی یہ دیکھیں جی چار یہ چار سمیں تقسیم ہوگی ایک دو دو تین اور یہ چار ٹھیک ہو گیا یہ تھی ڈوائیڈ کمانڈ اگر آپ اس کو شاٹ کی کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شاٹ کی ہے ڈی آئی وی کر کے انٹر کریں گے اس کے بعد اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے پھر نمبر کریں گے کتنے کرنا چاہتے ہیں چار یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اب یہ ڈوائیڈ کمانڈ تھی اب میئر کمانڈ کو کیسے کریں گے میئر کمانڈ کے لیے اس کی شاٹ کی ہے جی ایم ای انٹر ایم انٹر کریں گے اس کے بعد اوبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے وہ کہتا ہے کہ آپ کتنی لیندھ کا سیگمنٹ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سو سمتالیس ہے کتنے میں کہتا ہوں جی میرا پچاس فٹ کا سیگمنٹ ہو یہ دیکھیں جی یہ پچاس پچاس فٹ کے دو ہو گئے باقی جو بچے گا وہ رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ پچاس پہ پچاس کے ہو گئے یہ میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں میئر کمانڈ کو میئر کمانڈ کو بھی جیسے آپ ڈوائیٹ کمانڈ کر سکتے ہیں ایسے میئر کمانڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈڈا کے مینیوں میں آنا ہے یہاں پہ پوائنٹ پہ آنا ہے یہاں پہ اس کو میئر کرنا ہے میئر کر کے سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں گے اب اس میں تو ہم نے صرف نمبر دے دیئے تھے کہ اتنے نمبر کے ہمیں سیگمنٹ چاہیے اب ہم نے اس کو سیلیکٹ کر دیا اب وہ کہہ رہا ہے کتنے نمبر کا سیگمنٹ اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں وہ پوچھ لیتا ہے کتنے اس کا آپ کو فوٹ کا یا کتنی لیندھ کا آپ کو سیگمنٹ چاہیے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ میرا 110 کا ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں 55 کا فوٹ کا ایک سیگمنٹ رکھنا چاہتا ہوں جتنے بھی وہ 55 کے بنیں گے وہ بن جائیں باقی اس کے ساتھ جو رہ جائے وہ بچ جائے گا یہ دیکھیں جی 55 کا ایک بن گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا 55 کے دو بن گئے کیونکہ ٹوٹل لیندھ 110 تھی 110 فوٹ تھی اس کے آف تو 55 ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کے یہ دو میں آپ کو میرمنٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں دائیمینشن کے مینیوں میں آنا ہے یہاں پہ لینئر ہو تو مطلب اگر سیدھی لائن ہو سیدھا اپجیکٹ ہو تو اس کی لینئر سے اگر تیچھا ہو تو اس کو لائن کر کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک یہ دیکھیں 55 یہ دیکھیں جی 55 ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی میرمنٹ کی کماڈ اور ڈوائیڈ کی کماڈ ایسے ہی آپ اس کو کر لیں تو ڈوائڈ کرنے کے لئے آپ اس کو ڈ آئی وی انٹر کریں گے اور اس کو جیکٹ کریں گے اور نمبر کر دیں گے دو نمبر مے ڈوائیڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ایک اور یہ دو سے میں ہو گیا تو اگر آپ یہاں سے اس کو آ کے ڈوائڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ پہ آکے اس کو کلک کریں گے اور اس کو آکے کلک کریں گے پھر آپ جتنے سو میں کرنا چاہتے ہیں اس کو پریس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دو ہو گیا ٹھیک ہے اور اب اس کو اسی پہ ہم آپ کو میئر کمانڈ لگا کے دکھاتا تھا اگر آپ میئر کمانڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہاں ٹوکی آڈ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی یا تو شوٹ کی کرنی ہے یا پھر وہاں سے جیسے مینیوں میں آکر پوائنٹ پہ آکے اس کو میئر پہ آکے کلک کر دینا میئر پہ آکے وہ کارا ابجیکٹ کو سیلیکٹ کرو کون سے ابجیکٹ کو آپ میئر کرنا چاہتے ہیں اس کو کر دیتا ہوں تو اس کی بنجا فٹ ہے تو میں اس کو دس فٹ کا ایک سیگمنٹ دے دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ایک دو تین چار پانچ سیگمنٹ بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی میں آپ کو لینٹ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ایسے ہی تو ایسے کر کے ہوتی ہے تو یہ ہم نے ویسے دیکھ لیا تو اب اس کی میں میئر منٹ کی شورٹ کیلگ آگے دکھاتے ہوں اس کے لیے ایمی کریں گے ایمی کرنے کے بعد اس کو ایسے کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سپیسی فائی لینٹھ آف سیگمنٹ اور آپ کتنے لینٹھ کا سیگمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میں اوپر دس دیا تو یہاں پہ بھی دس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو چل جائے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے کوئی مسئلہ نہیں جو بھی آپ کو ایسی رہے زیادہ ایسی شورٹ کی کے ساتھ رہتا ہے اسے آپ کے ٹائم بھی بچاتا ہوتا اور کام بھی اچھا ہو جاتا تو دس فوٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا یہ دس دس فوٹ کے سیگمنٹ لگ گئے تو دوستو یہ تھی ڈوائیڈ اور میئر کمان کو آٹوکار میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں